پنجاب کی چار ویدھان سوا سیٹوں پر اپچناف کی گوشنا کے ساتھ ہی ٹکٹو کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے پنجاب میں جلال آباد داکھا موکیریاں اور فکھوارا سیٹ پر اپچناف ہونا ہے موکیریاں کی سیٹ کانگرس ویدھائک رجنیش کمار ببی کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی داکھا کی سیٹ سے ویدھائک عام آدمی پارٹی کے ایچ ایس پلکہ نے ارتیفہ دے دیا تھا چلال آباد سے اکالی دل کے سخبیر سنگھ بادل اور فکھوارا سے بھاج اپا کے سوم پرکاستے لوگ سوا کے لیے چونے جانے کے بعد ارتیفہ دیا تھا فکھوارا اور موکیریاں ہشیارپور لوگ سوا حلقے میں آتی ہیں اور یہاں سے بھاج اپا چناف لڑتی ہے دوستو آج ہم فکھوارا ویدھان سوا سیٹ کے رائے نیتک سمی کرنوں اور ٹکٹو کی دوڑ کی بات کریں گے ارپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے اپ چناف کی سمبھاونا کے بارے میں بھی دو شبد کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں فکھوارا سے بھاج اپا کی ٹکٹ کے لیے دو دگج نتاؤں سوم پرکاس اور ویجے ساپلا میں مقابلہ ہو رہا ہے بودی سرکار میں راجہ منتری سوم پرکاس فکھوارا میں اپنی پتنی انیتا دیوی کو ٹکٹ دیرانا چاہتے ہیں پوروکیندریا منتری ویجے ساپلا اپنے بیٹے ساحل ساپلا کو بھاج اپا کی ٹکٹ پر فکھوارا سے میدان میں اتارنا چاہتے ہیں ویجے ساپلا کو کٹ کر ہی سوم پرکاس کیندر کی راجنیتی میں آگے بڑے ہیں ویجے ساپلا کو پنجاب بھاج اپا کا پردھان بنا کر پارٹی نے دلک نتا کے روپے اُبھارنے کی کوشش کی تھی 2014 میں خوشیارپور سے چناف جیت کر ویجے ساپلا مودی سرکار میں منتری بنے تھے لیکن بطور سانسد اور پردیش پردھان ریپورٹ ٹھیک نہ ہونے کے قارن 2019 میں پارٹی نے ویجے ساپلا کا ٹکٹ کٹ کر سوم پرکاس کو خوشیارپور سے موقع دیا تھا پورو آئی اے ایس ادھی کاری سوم پرکاس 2017 کی خانگرس لیر میں بھی فکوارا کی سیٹ بھاج اپا کی جھولی میں ڈالنے میں کام جاب رہے تھے مودی سرکار میں جگہ پانے کے بعد سوم پرکاس کا قد بڑھ گیا ہے فکوارا اُبھ چناف کے لیے بھاج اپا کی ٹکٹ سوم پرکاس کے ہاتھ میں ہی جاتی دکھ رہی ہے دوسری طرف فکوارا سے کانگرس کی ٹکٹ کے لیے آدھا درجن امیدوار کوشش کر رہے ہیں آئی اے صدیقاری بلویندر سنگھ دھالیوال اور پورو منتری جوگندر سنگھ مان میں بڑا مقابلہ ہو رہا ہے بلویندر سنگھ دھالیوال کے سر پر مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کا ہاتھ ہے جوگندر سنگھ مان کو پورو مکہ منتری رجندر کور بٹھل کی نردیک سمجھا جاتا ہے ان کے علاوہ بلبیر رانی سوڈی اور سون لال بگہ بھی دوڑ میں شامل ہیں پتہ چلا ہے کہ جوگندر سنگھ مان نے کانگرس اتحق سونیا گاندی سے بھی ملاقات کا ٹکٹ پر دعوی جتایا ہے بلبیر رانی سوڈی کو ابھی جیلا کانگرس کا پردھان اور سون لال بگہ کو فاگوارا ایمپرومنٹ ٹرس کا چیئر مان بنایا گیا ہے اس لیے ان دونوں کے ٹکٹ پانے کی سمبھاونہ بہت کم ہے مقابلہ بلبندر سنگھ دھالیوال اور جوگندر سنگھ مان کے بیچ مانا جا رہا ہے کیپٹن امریندر سنگھ کا سمرتن ہونے کے قارن بلبندر سنگھ دھالیوال کا کانگرس کی ٹکٹ کے لیے پلڑا بھاری مانا جا رہا ہے بیدھان سبا اوب چناف کی گھوشنا کے بعد کانگرس اور بھاجپا میں اپنے پاکش میں دعوی کرنے کا دور بھی شروع ہو گیا ہے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے پنجاب کی چاروں بیدھان سبا سیٹے جیتنے کا دعوی کیا ہے دوسری طرف بھاجپا دوارت نہ صرف فکوڑا کی سیٹ بچانے بلکہ مکہریہ کی سیٹ پر بھی جیت حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے بھاجپا نے تکشن سود کو فکوڑا اور اشنی شرما کو مکہریہ کا پرباری بنا کر اپنے ابھیان کو سفل بنانے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے 2017 میں سوم پرکاس دو ہزار ووٹوں کے انتر سے فکوڑا سے جیت حاصل کر پائے تھے لیکن لوگ سوہ چناب میں فکوڑا سے سوم پرکاس کی لیڈ پانچ ہزار تک پہنچ گئی تھی فکوڑا میں بی ایس پی کا بھی اچھا ووٹ بینک ہے اس لیے فکوڑا میں بہو کونی ہے روچک مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو پنجاب ایدھان سبا کے اپ چناب کی خار خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے گرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکتے دھنیواد